موسیقی رائیونٹا جاتی عمرہ غیر قرونی سڑک کی تعمیر کا معاملہ نواز شریف دو بار طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئے نیب لاہور آفس کا سابق وزیراعظم کے خلاف روا ماہی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ نگران سیٹ اپ، نیپ کیسیز اور انتخابی مہم پر مشاورت مسلمی گنون کے بڑھوں کی سیاسی بیٹھک آج لاہور میں ہوگی نواز شریف شہباز شریف سمیت تینئر اہنما شریک ہوں گے بہت زیادہ گرمی ہے میں ڈیفینڈ سے آ رہا ہوں پن میں سورج قہر ڈھانے لگا سمنری ہوائیں بھی روٹ گئیں کراچی میں پارہ تینٹالیس کی حد پر پہنچا تو ہر کوئی ہائے ریک گرمی کرنے لگا آئندہ تین روز ہیٹ گیس کا خطرہ بدستور برکارا بین قاسم پاور پلانٹ پر پرزکی تنصیب کا عمل مکمل کہ الیکٹک کا ٹیسٹنگ شروع کرنے کا دعویہ شہر میں دس سے بارہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے عوام بے حال یہ سو کا تین کلو مر رہا تھا اب یہ آپ کے سامنے ساٹھ روپے کلو دے رہے ہیں وہ آفیسر آ گئے ہیں تو انہوں نے پھر اسی ریٹ پر دے دیا ہے رمضان المبارک کیا آیا ناجائز منافع خوری کا توفان آ گیا سیف تین سو کھیلا ایک سو اسی خجور دو سو اسی اور چہری تین سو روپے میں فرو نیخ ناموں اور مارکٹ کمیٹیوں کے باوجود چہری ریلیس سے محروم کراجی کھیلا کے گولی مار میں رینجس کی کاروائی فالی فلوٹ سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور ایمونیشن برامت تین ایس ایم ڈیز میکزین آبان بم اور پچیس سو سے زائد گولیاں برامت گجراوالا میں عجرت مانگنے پر محنت کش کو الٹا لٹکا کر تشدد کرنے کا معاملہ دنیا نیوز کی خبر پر پولیس کا ایکشن ایم این اے رانہ عمر نظیر کے کزن سمیت دو ملزمان کی رفتار ٹیکسس فائرنگ سے جاں بہت پاکستانی طالبہ کی یاد میں ہر آنکھ نہ گھر پر اداسی کے دیرے سبیقہ کا جسد خاکی کل امریکہ سے پاکستان روانہ کیا جائے گا چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس جیئرمن کا کراچی میں پاک بہریہ کی تنصیبات کا دورہ چاکو چابند دستے نے معزز مہمان کو سلامی پیش کی افغان حکومت کا قابل تحسین اقضام پہلی بار خاتون کابل کی دیپیٹی گورنر نام جد منیرہ یوسف زادہ کو صدارتی فرمان کے تحت دیپیٹی گورنر بنایا گیا بولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے شہر کراچی کے موسم کی بات کریں تو وہاں پر شدید گرمی پڑ رہی ہے شہر قائد میں پارہ چواریس ڈگری تک پہنچ گیا ہے جس کے بعد ماہرین سہت یہ کہتے ہیں کہ شہری بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلے محکمہ موسمیات نے گرمی کی لہر بدھ کے روز تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے سورج آنکھیں دکھا رہا ہے تو سمندری ہوائیں بھی روٹ گئی ہیں کراچی میں گرمیوں نے شہریوں کو جھلسا کر رکھ دیا پارہ چواریس کی حد کو پہنچا تو ہر کوئی ہائرے گرمی ہائرے گرمی کرنے لگا شہر میں ہیٹ ویپ کا قطرہ بھی بدستور برقرار ہے سندھ کے میدانی علاقوں میں سورج کا پارہ ہائے ہے اور اس سورج کا پارہ ہائے ہونے سے شہریوں کا پارہ بھی ہائے ہو گیا ہے کیونکہ ایک جانب موسم ستم تھا رہا ہے اور دوسرے جانب کے الیکٹرک کا مزاج بھی بدل گیا ہے پارہ چواریس کی حد کو چھو رہا ہے گرمی جان کو آ رہی ہے سورج آنکھیں دکھا رہا ہے رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے ایسے میں صرف شہر کراچی نہیں بلکہ اندرون سندھ بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے لیکن شہر کراچی کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پارہ چواریس دگری تک پہنچ گیا ہے اور سمندری ہوائیں رکنے کی وجہ سے شہر میں حفظ کی صورتحال جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں درجہ حرارت چواریس دگری کی حد کو چھو گیا ہے بتایا جا رہا تھا کہ اس ہفتے ہیٹ ویپ کا خطرہ بدستور برقرار رہے گا اور درجہ حرارت کل اکتالیس اور بیالیس کو چھو رہا تھا لیکن آج گرمی نے حد کر دی ہے کیونکہ پارہ چواریس کی حد کو چھو رہا ہے اوف یہ گرمی اوپر سے سمندری ہوائیں بھی بند کراچی والوں کا تو برا حال ہو گیا اتوار کے روز بھی گرمی نے آرام نہ کیا اور شہریوں کو پریشان کرنے کا سلسلہ جاری رکھا گرمی کے باعث سڑکوں پر سنناٹا چھائے رہا شہر میں سمندری ہوائیں بند ہونے کے باعث درجہ حرارت میں اضافہ ہوا شہری ہائے رے گرمی کرنے لگے بہت زیادہ گرمی ہے روڈوں پر میں ڈیفینس سے آ رہا ہوں روڈ خالی ہیں سنناٹے بڑے ہیں گرمی تو بہت ہو رہی ہے پیڑ کے نیچے پٹے میں چھائے میں یہ بھی اللہ یہ نیمت ہے گرمی ہے تو درخت ہمارے پاس ہے نہیں اس لئے گرمی بہت ہے کراچی والوں پر ہیٹ ویف کا خطرہ بھی منڈا رہا ہے شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں سر کو ڈھام کر رکھیں اور گھر سے غیر ضروری طور پر نہ نکلیں مہرین نے خبردار کر دیا کیونکہ گرمی ابھی جانے والی نہیں یہ بودھ تک کراچی والوں کو ستائے گی اور جھلسائے گی بھی سن کے میدانی علاقوں میں بھی شدید گرمی پڑ رہی ہے سکھر، بینظیر آباد، ہیدر آباد، لارکانہ، جیکب آباد اور موجودڑوں میں پارہ بیالیس کی حد اوبور کر گیا کراچی میں تو سورج آگ برسا رہا ہے ملک کے مختلف علاقوں میں دن تین بجے ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت سے متعلق آپ کو بتائیں تو چھوڑ میں پارہ چھائی آلیس ڈگری تک پہنچ گیا مٹھی میں چھوالیس ریکارڈ کیا گیا نواب شاہ موجودڑوں میں تین تالیس ڈگری سینٹی گریٹ ہوا جبکہ ہیدر آباد میں بائیالیس سکھر میں ایک تالیس ڈگری سینٹی گریٹ کراچی میں چھوالیس درجے کی گرمی پڑ رہی ہے صرف کراچی نہیں بلکہ ملک کے مختلف ایسے علاقے ہیں جہاں پر اس وقت سورج آگ برسا رہا ہے اور شہری شدید گرمی کا سامنا کر رہے ہیں چھوڑ میں پارہ چھالیس ڈگری ہے مٹھی میں تین بجے چوالیس درجے کی گرمی ریکارڈ کی گئی ہے اس کے علاوہ نواب شاہ موجودڑوں میں تین تالیس ڈگری کی گرمی پڑ رہی ہے ہیدر آباد میں اس وقت درجہ حرارت بیالیس ہے اور سکھر میں ایک تالیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ حکومت کی صورت میں پیچھے آئے نے ابتدائی سو دن کا پلان دے دیا ہے ایجنڈے کی کاپی بھی دنیا نیوز کو موصول ہو چکی ہے آپ کو بتائیں کہ پیچھے آئے طرزیں حکمرانی کی تبدیلی اور وفاق کی مضبوطی پر زور دے گی موشی استحقام ذرائی ترقی اور ملکی سلامتی ایجنڈے کا حصہ ہوگی خود مختار نیب اور لوٹی دولت کی واپسی کو یقینی بنایا جائے گا آپ کو بتائیں کہ اس وقت ایک تقریب جاری ہے جس میں وزیراعالہ کے پی کے پرویس خجا خطاب کر رہے ہیں آئیے براہ راستی چلتے ہیں آپ جب یہ سارا مرحہ را گزرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب تین مہینے میں ہم نے ڈیلیور کرنا دکھانا تھا لوگوں کو یہ شوق کرنا تھا کہ ہاں ہم کام کرنا ہیں تو کیا تھا سب سے پہلے میں نے پولیس میں مداخلہ شروع کر دی کہ اب پولیس جو ہے اس کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے یہ پولیس ایسے نہیں چل سکتی یہ بہت بدنا وار کرب پولیس ہے اس سے ہاتھ نکالنا پڑے گا جو سیاسی مداخلت ہے اس کو کام کرے تو اس پہلے دن سے کانون سازی نہیں ہوئی تھی جب سے میں نے دورانی صاحب کو لائے تو کانون سازی کوئی نہیں تھی دائی سال بغیر کانون پاس کیے میں نے پولیس کو انڈیپینڈنٹ کیا کسی آفیسرز کا دسخط کرتے ہیں میں نام نہیں دیکھا کہ کون ہے تو تب ہی جانگا اس کا ریزرڈ نکلا پولیس میں ہم نے سسٹم ٹھیک کرنا شروع کیا ٹرافک پہ کے زبانی پتواری کو کنٹرول کرنا شروع کیا تو اور سسٹم ان کو دیا ایک ریٹر چیزیں بہت سارے کیا اسی طرح اداروں میں کوشش کی کہ لوگ سمجھ آئے کہ ہم تبدیلی کرنے آرہے تو ان کو ہم نے پریس کیا عوام کو شو کیا کہ ہاں ایڈیوکیشن میں یہ تبدیلی آئے گی ہیلتھ میں یہ آئے گی پولیس میں یہ آرہی ہے لوکل گورمنٹ یہ کرنے جا رہے اور لوگوں کو اعتماد دلایا پہلے چار پانچ چھے میں نے ہم زبانی لوگوں کو اعتماد دلاتے رہے ادر وائز لوگ سبر نہیں کرتے ہمارے پاکستانی خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا خطاب کر رہے تھے ان سے پہلے تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشن نے خطاب کیا اور انہوں نے بھی سو دن کے پلان کے متعلق بات کی ان کا کہنا یہ تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت آئی تو بڑے ترقیاتی پروگرام شروع کریں گے کراچی کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ کراچی میں جو پانی اور بزلی کا بہران ہے اس کو ختم کر دیں گے جبکہ فاتح کے متعلق انہوں نے اپنے پلان کے حوالے سے کہا کہ انگریز کا قالہ قانون ایف سی آر فوری طور پر ختم کریں گے اور ناراض بلوچوں کو فوری قومی دھارے میں لائیں گے جنوبی پنجاب کا احساس محرومی بھی دور کر دیں گے شاہ محمود قریشن سو دن کے پلان کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اس موقع پر ان کا بتانا تھا کہ بڑے ترقیاتی پروگرام شروع کیے جائیں گے پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو کراچی میں پانی اور بزلی بہران ختم کر دیں گے اور ایک بار پھر کراچی کی صورتحال اور کیا الیکٹرک کی بات کرتے ہیں جس نے وعدہ وفا نہ کیا بیس مہیں بھی آ گیا وعدہ کیا گیا تھا لیکن کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی شدید گرمی میں بترین اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے آپ کو بتائیں کہ رمضان کا مہینہ ہے لیکن سہری